موسیقی دوستو بہت سارے لوگوں کو آج بھی نہیں پتا ECR اور ECNR پاسپورٹ میں کیا فرق ہے سو گائز میں ہوں تقسیم خان آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ECR اور نان ECR یعنی ECNR پاسپورٹ کیا ہوتا ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے چلیے ہم شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ECR پاسپورٹ کیا ہوتا ہے ECR کا مطلب ہوتا ہے Immigration Check Required یہ پاسپورٹ ان لوگوں کو جاری کیا جاتا ہے جو پاسپورٹ بنواتے سمیں ہائی سکول کی مارک سیٹ اپنے پاسپورٹ میں نہیں لگاتے ہیں جہاں دوستو جو پاسپورٹ بنواتے سمیں ہائی سکول کی مارک سیٹ اپنے پاسپورٹ میں نہیں لگاتے ہیں ان کو یہ ECR کٹیگری کا پاسپورٹ دیا جاتا ہے دوستو دوسری کٹیگری آتی ہے Non ECR پاسپورٹ یعنی ECNR پاسپورٹ دوستو دوسری کٹیگری ہوتی ہے Non ECR پاسپورٹ یعنی ECNR پاسپورٹ دوستو اس کا مطلب ہوتا ہے Immigration Check Non Required یہ پاسپورٹ ان کو جاری کیا جاتا ہے جو پاسپورٹ بنواتے سمیں ہائی سکول یا ہائیر ایڈیوکیشن کی مارک سیٹ لگاتے ہیں تو ان لوگوں کو Non ECR کٹیگری کا پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے چلیے ہم بات کرتے ہیں ECR اور ACNR پاسپورٹ میں کیا فرق ہوتا ہے کون سب پاسپورٹ کس جگہ کام کرے گا دوستو جیسے کیا آپ بیدیش جانا چاہتے ہیں کام کرنے کے لاؤں کسی اور ارادے سے جیسے کی علاج کیلئے ایڈیوکیشن کیلئے گھومنے کیلئے تو ECR اور Non ECR پاسپورٹ میں کوئی فرق نہیں ہے ECR والا بھی جا سکتا ہے اور Non ECR والا بھی جا سکتا ہے ECR پاسپورٹ کوالے کے پاس اگر ویلٹ پاسپورٹ ویلٹ ویزا اور ریٹر ٹکٹ ہے تو وہ گھومنے پھرنے کیلئے ایڈیوکیشن کیلئے علاج کیلئے کسی بھی دیش میں جا سکتا ہے دوستو فرق وہاں آتا ہے اگر آپ کام کے سلسلے میں بھی دیش جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ECR پاسپورٹ ہے تو آپ کو آفیس آف پروڈکٹر آف ایمیگریٹ سے یعنی پی او ای سے کلیرینس لینا ہوگا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایمیگریٹسن کاؤنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں ایمیگریٹسن کاؤنٹر پر جا کر کلیرینس لے سکتے ہیں اگر آپ کلیرینس نہیں لیتے ہیں تو آپ اٹھارہ دیشوں میں نہیں جا سکتے وہ اٹھارہ دیش ہیں یونائٹڈ ارپ سعودی اربیہ قطر اومان قوید بہرین ملیشیا لیبیا جورڈن یمن سودان افغانستان انڈونیشیا ایراک سیریا لیبنان تھائیلینڈ یو اے ای ان اٹھارہ دیشوں میں اگر آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ایسی آر کٹیگریٹس کا پاسپورٹ ہے یعنی کہ ایسا پاسپورٹ جس کو بنواتے سمیں اپنے ہائی سکول کی مارسٹیٹ نہیں لگائی ہے تو آپ کو امیگریشن کاؤنٹر سے کلیرینس لینا ہوگا تب ہی آپ جا سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس نون ایسی آر کٹیگری کا پاسپورٹ ہے یعنی ایسی آر کٹیگری کا پاسپورٹ ہے اور آپ انہی اٹھارہ دیشوں میں کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی کلیرینس لینے کی جرورت نہیں ہے سو گائیز ان دونوں پاسپورٹ میں صرف یہی فرق ہوتا ہے ایسی آر پاسپورٹ ان کے لیے بنتا ہے جن کے پاس ہائی سکول کی مارسٹ نہیں ہے اور نون ایسی آر پاسپورٹ یعنی ایسی اینار پاسپورٹ ان کے لیے بنتا ہے جن کے پاس ہائی سکول کی مارسٹ یا پھر ان کے ہائی ایڈگیショن کی مارسٹ ہوں فرق یہی ہے اگر آپ کے گھومنے فرنے کے لیے ایڈوکیشن کے لیے یا پھر علاج کے لیے ویدیش جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں اور آپ کو کلیرنس لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس نون ایسی آر پاسپورٹ ہے تو آپ کسی ویدیش میں کام کرنے کے لیے بنداز جا سکتے ہیں اگر ایسی آر کٹیگری والا پاسپورٹ ہے تو بینہ کلیرنس کے لیے آپ ان 18 دیشوں میں نہیں جا سکتے ہیں جت کے نام میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سو گائز آپ نے اس ویڈیو میں جانا ایسی آر اور نون ایسی آر یعنی ایسی آر پاسپورٹ کیا ہوتا ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو لائک کریے اپنے دوستوں سیئر کریے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے اگر آپ کو سجھاؤ دینا چاہتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریے دوستو آج کے لیے بس اتنے ہی ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو جب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جاہن ہم ملتے ہیں